بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کو کون سی بات روکتی ہے کہ آپ علی بن ابی طالب کی تنقیص نہیں کرتے سیدنا سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک مجھے وہ تین باتیں یاد ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمائی ہے میں ہرگز ان کی تنقیص نہیں کروں گا ان میں سے ایک فضیلت کا بھی مجھے مل جانا میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسندیدہ ہے میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا جب تک وہ بات مجھے یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صاحب زادوں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک میں لے کر یہ دعا فرمائی اے اللہ یہ میرے گھر والے اور میرے اہلِ بیعت ہیں اسی طرح اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا جب تک وہ بات مجھے یاد ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی غزہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کو تیرے ساتھ میری نسبت وہی ہے جب موسیٰ علیہ وسلم کو حارون علیہ وسلم کے ساتھ تھی مگر میرے بات نبوت نہیں ہے اسی طرح میں اس وقت تک ان کی تنقیص نہیں کروں گا جب تک وہ بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ان کے بارے میں فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہاتھ پر لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائیں گے ہم بھی ہر ایک جھنڈے کے ملنے کی امید میں تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت اشعوب چشم میں مبتلا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے پاس بلاؤ انہیں لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لباب دھول ڈالا اور جھنڈا ان کو عطا فرما دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہاتھ پر لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تنقیص میں ایک حرف بھی نہیں بولا یہاں تاکہ وہ مدینہ منورہ سے چلے گئے ناظرین مزید اس طرح کے واقعات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی